پیارے دوستو سعودی عرب کے شہر قسیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قسیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا گیا نہ کبھی سنا گیا تھا ہمائے دن خاندانی اختلافات قطع رحمی اور اناد کی بھیند چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے والے واقعات کی تفاصیل تو پڑھتے سنتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں مگر صلح رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمے کی تفاصیل سننے اور اس واقعے کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نوہ میں وقوع پذیر حالات اور واقعات کو پرکنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس شخص کا نام حیزان الفحیدی الحربی ہے یہ بریدہ سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے گاؤں اسیاہ کا رہنے والا ہے قسیم کی شرعہ دالت میں فیصلے جیسے ہی اس کے خلاف کیا گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑی کو آنسوں سے تربتر کیا مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے آخر کس بات پر یہ زارو قطار رو رہا تھا اور غش اس کو پڑ گیا تھا اولاد کی بے رخی خاندانی زمین سے بے دخلی حیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا نہیں دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کس بات کا رونا یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے جس کی تفاصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار اور ریاس کے سرورک پر چھپیں مملکت کی کئی بڑی مساجد کے منابر سے آئیم اکرام نے اپنے خطابات میں اس واقعے کا ذکر کیا سیکڑوں عربی ویب سائٹس اور فارمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تلخیص آپ کے لیے حاضر ہے حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہے اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگے داشت پر صرف کرتا تھا حیزان کی ماں ایک بوڑی اور لاچار عورت جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی سو روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آخر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے حیزان کو اپنی چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت سکت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ پھال اور خدمت کر سکتا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان تو تقرار زیادہ بڑی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جھوکاں تو ہی رہا دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں مگر یہ سب کچھ بے سود رہا وقت دمے کی توالت سے تانگا کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کا کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے ان کی ماں کیا تھی محس ہڈیوں کا ایک دھانچہ بڑیہ کا وزن بیس کلو بھی نہیں بنتا تھا قاضی نے بڑیہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے کہ اس کی دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگے داشت کے لیے جو تنازح چل رہا ہے دونوں چاہتے ہیں کہ اسے اپنے پاس رکھیں تو ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس زیانہ پسند کرے گی بڑیہ نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ میرے دونوں بیٹے میرے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن میں حیزان جو ہے اس کی بات کروں تو وہ میری ایک آنکھ کی مانند ہے اور اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے قاضی نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا چی ہاں تو یہ وجہ تھی حیزان کے اس طرح دارے مار مار کر رونے کی کتنے قیمتی تھے حیزان کے یانسو حسرت کے یانسو وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جتو جہت شاید بات حیزان کی نہیں بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں براول والدین کی اہمیت اور عظمت کا درست دیا گیا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کے خدمت کرنے کی طاقت اور حمد اتا فرمائے